بجلی کی مددہ میں مانتا ہوں بجلی کی مددہ پر لوگ یہ دسخط کرائے ہیں جن سمرتھن لیے ہوں گے لیکن کیا میں سندر نگری میں جہاں ہی رہتے ہیں وہاں ریٹ کیا ہے میں جاننا چاہوں گا گرگاما میں کیا ریٹ ہے میں جاننا چاہوں گا آج ایپی میں کیا ریٹ ہے تو سراؤنڈنگ دلی کا کیا ریٹ ہے اور دلی میں کیا ریٹ ہے جبکہ یہاں انکراجٹ میں جو دو سو انویٹ تک جلاتا ہے جہاں جھگی جھوپنی میں دو سو انویٹ تک جلاتا ہے اسے چھوٹ بھی دیا ہوا سرکار اس کی سستی جو بجلی پڑھے تو وہاں یہ چھوٹ ہے مجھے تو لگتا ہے سرکار بجلی پانی کے لیے دوسرے راجعوں سے مہنگی بجلی ہے یہاں پہ یہ کہنا کہ دلی میں سستی بجلی ہے جو کانگریس کو سمرتن کرتا ہے چوتھی بار سرکار بنے گی آج جو بکاس ہوا جو بکاس میں تو بس آپ کے ووٹ بینک کی بات کریں آپ کو سورٹ بینک کی چھنٹا ہے یا نہیں مہابل جی مہابل جی ایک سکنڈ ایک سکنڈ برگلا تو آپ کو رہے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں دلی میں نہ پینے کا ساپ پانی مل رہا ہے نہ سڑکے ہیں نہ نالیاں ہیں جے جے کالنیز اور جھگی بستیوں کے جو حالت ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں آج ملی حالت میں دلی کی جنتا رہ رہی ہے چو تین بار تین بار ایسی سرکار بن کے چوتھی بار بھی بنے گی بکاس آپ جا کے انکار میں مت رہی ہے یہ جنتا ہے ٹھیک سامر پہ جواب دیتی ہے میں ایک ملانا چاہتا ہوں لڑائی کے بغیر آرام سے بولنے دیا جائے ایک منٹ مہابل جی میں ایک بہت مہتوپن مہابل جی چناوی بھاشن کے بدلے کچھ ڈیبیٹ کریں سن لیجیے مہابل جی ایک پرشن کا اتر دیجیے مہابل جی ایک پرشن ہے آپ کے لیے ابھی کچھ دنوں پہلے جب بجٹ رکھا گیا آپ کے دلی کا بجٹ جب پاریت ہوا تو مجھے دھیان ہے لیٹنین گورنر نے اور شیلا دکھشت جی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ دلی ایک ورلڈ کلاس سٹی بن گئی ہے اور اپنے آپ میں ایک وشوہ ستریم مہانگری ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے وشوہ میں ایسا کون سا ورلڈ کلاس سٹی ہے جہاں آن آرثرائز کالونی جیسے شبد استعمال ہوتے ہیں پندرہ ورش تک جبکہ میں تو کہوں گا سوادھینتہ سے ابھی تک آن آرثرائز کالونیوں کا ڈلی میں رہنا یہ ہی اپنے آپ میں ڈلی کے واسطوک سٹی کو درس آتا ہے اور آپ نے ڈلی کے آن آرثرائز کالونی کے کیا کیا یہ پورے ڈلی واسی جانتے ہیں کیول آپ نے ہوای کلا بنایا ہے 2009 کے چناؤں سے پہلے کس پرکار آپ نے کیول جھوٹے پرویجنل سٹیپی کے باتے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تو سب ماننا ہے لیکن آپ انتھائی کریں گے دھسانت صدار کس طرح سے ہوا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک منتٹ بہت سکتا ہے میرا یہ صرف آپ سے پوچھنا ہے یہ آنیتھرائض کالنی ہونے کے ناتے مجھے ندھی ہے جو اس کا پیسہ ہے وہ آنیتھرائز کالنیز کے ایریا میں نہیں لگ سکتا اس کا مطلب کی ایم سی ڈی کا جو بکاس کا پیسہ ہے وہ وہاں پہ نالی نہیں بنا سکتا کھڑنجا نہیں بنا سکتا وہاں پہ سڑکے نہیں بنا سکتا کیسے بکاس ہو رہا ہے آن اتھرائز کولینیز کا خالی سرکار میں ارمان ڈبلوپنیسٹی سے اٹھائیسٹو کورو روپے دیا گیا اسی لئے کہنا ہوں اسی لئے کہنا ہوں کہ یہ جھوٹے آکرے چینل پر پرسکت کرنے سے کام نہیں چلے گا میں جس طرح سے آپ لوگ گھسے ہیں اس مدے پر ارمان جی بس سنگ شیپ میں اگر دو لائن میں کہہ سکیں کہ یہ جو ووٹ بینک کھسکنے کی ڈر ہے کیا عام آدمی پارٹی کی طرف جا سکتا ہے نسچت روپ سے اگر یہ نمبر جو بتا رہے ہیں وہ نمبر کہیں سے بھی آیا ہے تو وہ ووٹ کھسکے گا اور ابھی تک ڈلی میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پارٹی اس قسم کی کھڑی ہوتی تھی وہ بیجے پی کا ووٹ لیتی تھی کیونکہ میڈل کلاس کا ووٹ کھسکاتی تھی اگر یوگی کا ووٹ اناتراج کولنی کا ووٹ کھسک رہا ہے تو یہ کانگریس کے لیے چنٹہ کی بات جرور ہے اور یہ ایک میجر شفٹ کیا ہے آپ پارٹی نے اگر یہ سفل ہوئے ہیں بلکل اب ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا پڑھ رہا ہے بڑی خبر میں لوٹیں گے لیکن کل سے جس طرح سے کنیکشنز جو کٹیں اب تک بجلی پانی کو ان کو جوڑنے کا کام شروع کرے گی کہ آم آدمی پارٹی اس کا کیا اثر ہوگا کیسے وہ آگے بڑھیں گے اور جیل اگر ہوگی اگر سرکار اس پر سکتی سے قدم اٹھاتی ہے پولس کی کاروائی ہوتی ہے تو کون جھیلے گا وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد تو بڑی خبر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے کل آم آدمی کی پارٹی جو کنیکشنز کاٹے گئے ہیں ان کو دوبارہ جوڑی گی کس طرح سے اس پر سرکار کاروائی کر سکتی مامل جی راج سرکار کیسے دیکھ رہی ہے کیا یہ آرام سے لوگ وہاں پر جا کر یہ کنیکشنز جوڑ پائیں گے کیا آپ لوگوں کا کیا سٹینڈ رہے گا دیکھئے راج سرکار کیا بے وسطہ کریں اس کے بارے میں مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جب بھولی بھالی جنتہ کو جس طرح سے یہ لوگ برکلا رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں پر جا تنتر بے اپواس کرنا یا بیروت کرنا